دوسرا اہم ترین علم ہے اس کو کہتا ہے علم حدیث دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث جیسا زخیرہ و سرمایہ موجود نہیں ہے حدیث نام ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ اور آپ نے جو کچھ عمل کیا وہ یہ دونوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں بلکہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو صحابی کا یہ عمل بھی حدیث بنتا ہے تو حدیث کہتے ہیں قول رسول کو حدیث کہتے ہیں فیل رسول کو اور یہ جو تیسری قسم ہیں اس کو کہتے ہیں تقریر رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں نوٹ نہیں کی گئی صحابہ ان کو یاد رکھا پھر تابعین تک وہ حدیثیں پہنچی پھر تابعین کے زمانے میں حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس اپنے نبی کی باتیں محفوظ نہیں ہیں نہ عیسائیوں کے پاس ان کے نبی حدث عیسی علیہ السلام کے کوئی بات محفوظ ہے نہ یہودیوں کے پاس حدث موسی علیہ السلام کے کوئی بات محفوظ ہے نہ کسی دوسری قوم کے پاس ان کے مذہبی سربرہوں کے کوئی بات محفوظ ہے یہ صرف اسلام کے خوبی ہے کہ اسلام لانے والے نبی جنابے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے جو کچھ آپ نے کیا وہ سارا ریکارڈ موجود ہے اسی کو کہتا ہے علم حدیث محدثین کے بہت بڑی جمع اللہ تعالیٰ شاہو نے خریف فرما دی بلکہ صحابہ کے فوراں بعد حدیث کو جمع کرنے حدیث کو نوٹ کرنے حدیث کا زخیرہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا چنانچہ امام زہری ابو باکر ابن حضم ابو دعوت طیالسی مصنف ابن عبد الرزاق مصنف ابن نبی شایبہ مامر ابن راشد عبداللہ ابن مبارک غرض یہ کہ محدثین کے بڑی جماعت تھی اور انہی کے فوراں بعد امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام مالک یہ چاروں ایک طرف سے فقہات ہیں دوسرے طرح عظیمشان محدثین بھی تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث کی کتاب جو حدیثیں وہ بیان کرتے اس کو کہتا ہے مصنف امام آزم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اس کا نام مصنف احمد ابن حنبل تو ان فقہات نے حدیث کا کام کیا اور ان کے بعد پھر محدثین کی وہ جماعت آئی جن کو ہم کہتے ہیں امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام نسائی امام دار ختنی امام دارمی یہ محدثین کے ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا کام شروع ہوا کہ حدیثوں میں صحیح کونسی اور ضعیف کونسی موضوع کونسی اور ایک حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اخلاقیہ کے حدیثیں الگ کر دی گئی مسائل کے حدیثیں الگ کر دی گئی آمال کے حدیثیں الگ کر دی گئی غرض یہ کہ حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اسے محدثین کے ذریعے سے آگے چلا محدثین کا کام تھا حدیثوں کو جمع کرنا ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کے فیصلے کرنا کوئی حدیث ضعیف کیسے ہو جاتی اس کے لئے اصول بنانا یہ سارا کام محدثین نے کیا اور وہ علم حدیث ان مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں علم حدیث آگے چلتا رہا اور ہم تک پہنچا اس علم حدیث کے لئے ایک باقاعدہ الگ سے علم بلکہ بلکہ بازے محدثین نے تو لکھا ہے کہ صرف ایک علم حدیث کو ٹھیک طرح سے پڑھنے و سمجھنے کے لئے ستر علوم تیار کیے گئے ان ستر علوم کے سہارے سے علم حدیث آگے چلتا ہے اس میں علم اسماء الرجال ہے علم علل الحدیث ہے علم ناسخ والمنسوخ ہے علم غرائب الحدیث ہے علم لطائف الحدیث ہے علم ورود حدیث ہے غرض علوم علم اصول حدیث ہے علم اسماء والکنہ علم اسماء والکنہ مختلف علوم ہیں جن علوم کے سہارے سے یہ علم حدیث آگے چلا اور الحمدللہ ہم تک پہنچا اور ہم تک پہنچا اور سلسلہ اس کا چلا حضرت شاہ علی اللہ محدیث دہلوی نے حدیث پڑھائی تو آگے چلی شاہ عبدالعزیز نے حدیث پڑھائی پھر شاہ عساق صاحب نے حدیث پڑھائی پھر شاہ عساق صاحب سے آگے حضرت شاہ عبدالگنی نے حدیث پڑھائی پھر شاہ عبدالگنی سے حضرت مولانا قاسم نانو سے یہ حضرت مولانا عرشہ میں گنگوئی نے حدیث پڑھی پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہن نے پڑھی پھر حضرت شیخ الہن سے مولانا انور شاہ صاحب نے پڑھی پھر انور شاہ صاحب سے ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں سے جا کر کے ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہمارا پورا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم اور دائم ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حدیث پڑھی فلانے استاذ سے اور یہ ہوتے ہوتے سلسلہ قائم ہوتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں کیا ہوتا ہے کہ حدیث پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ صحیح کیا جاتے ہیں اس کے معانی بیان کیا جاتے ہیں اس میں اگر کوئی مسئلہ نکلتا ہو تو اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے اگر حدیث منسوق ہو گئی تو منسوق ہونے کی تشریحات کی جاتی ہیں اس حدیث سے کونسا مسئلہ نکلتا ہے وہ کس درجے کا ہے یہ ساری تشریحات پڑھائی جاتی ہیں اور اس طرح سے علم حدیث وعیقیمتی سرمایہ ہیں اور اسلام کے حقانی کے دلیلے وہ ہم تک پہنچا اس ان مدرسوں میں یہ علم حدیث باقاعدہ پڑھائی جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب حدیث کا کوئی رسالہ اردو کا لے کر کیا ہے ہم نے حدیث پڑھ لی تو سمجھیں لگے ہم نے حدیث پڑھ لی ہرگز نہیں براہ راس وہ الفاظ جو جناب رسول اکرم ساسم کی زبانی مبارد سے نکلے وہ الفاظ صحابہ تک پہنچے صحابہ نیونی الفاظ کو آگے تابعین تک پہنچایا تابعین محدثین تک پہنچایا اور محدثین نے پھر کتابوں میں نقل کیا اور ہوتے ہوتے وہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں تو علم حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ ہم تک پہنچا این مدرسوں میں وہ علم حدیث پڑھائے جاتا ہے